حضرت اب وقت ہوا ہے شبے کا ازالہ اور شبے کا ازالہ کچھ یوں ہے کہ کسی کو شک ہو گیا کہ یہ جنت اور دوزخ ہے یا نہیں ہے جنت میں کب جائیں گے اور دوزخ میں کب جائیں گے پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ مرنے کے بعد منکر نکیر سوال و جواب کریں گے قبر میں تو جب یہ سوال و جواب ہو جائیں گے تو کیا اس کے فوراں بعد جو جنت میں جانے والا ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا یا دوزخ والا دوزخ میں چلا جائے گا یا ان لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا روز ازال کا اس کے بعد جنت اور دوزخ ہوگی تو کیا اتنا انتظار یا جو لوگ لاکھوں سالوں سے انتظار کر رہے ہیں تو کیا ان کو کبھی جنت ملے گی یا نہیں ملے گی بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال ہے لیکن یہ کوئی انتظار جو کہہ رہے ہیں کہ داخل جنرل میں داخلوں کے انتظار کرنا پڑے گا بلکل کرنا پڑے گا ویزا ایشو ہونے کے بعد کسی ملک میں انٹر ہونے کے لئے انتظار نہیں کرنا پڑتا بیلنگ آلارٹ ہونے کے بعد اُس بیلنگ میں داخل ہونے کے بعد انتظار نہیں کرنا پڑتا بیچ میں کتنے پروسس ہوتے ہیں پروسس کے بعد ہی جاتا نا لیکن ویزا تو آلارٹ ہو گیا امریکہ کے لیکن آپ بھی فلائٹ بک کروائیں آپ فلائدین کی فلائٹ انتظار لمبا آپ کو مکان جو آلارٹ میٹ بیلڈر کر دیتا ہے آپ کو تو فوراں داخل ہو جاتے ہیں آلارٹ میٹ کے بعد کے پروسس کو انتظار کر کے اب آپ انٹر ہوتے ہیں بلکل اسی طریقے سے قبر کے اندر جو ہے مونگ نکیر جب سوال کرتے ہیں تو پتہ چلا پاس ہو گیا تو ہو گیا ہے کہ جنت میں داخلے کا ویزا آلارٹ ہو گیا اب درمیان کے پروسس جو ہے نا وہ اس کو پورے کرنے ہوتے ہیں وہ سارے پروسس پورے کرنے میں انتظار اب جنت میں داخل ہوگا یا جنت آپ کو آلارٹ میٹ اس کو قبر میں مل جاتی ہے مونگ نکیر کے سوال ہو گئے تو آلارٹ میٹ مل گئی آپ کو جنت مل جائے گی اور اس کا طریقے ہوتے گئے کھڑکی کھل جاتی ہے جنت کی اور جنت کی نعمت کا لطف اٹھاتا وہاں سے وہاں سے مان ویریز کو اس کو آتا رہتا ہے اور جنت کے نظارے کرتا ہے اور جہنم والا جو ہے اس کو اگر آلارٹ میٹ ہو گئی تو اسی طریقے سے وہ جہنم کی طرف دیکھتا ہے جیسے کوئی مجرم ہے اور مجرم میں عدالت جب فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ جو ہے اس کو فرد جب آئد ہو گیا تو اس کے بعد وہ اس کے اندر داخل ہو اندر کا ٹائم ہے نا آتا ہے پھر اس کے بعد پروسس پورا ہو کے داخل ہوا یا تھانے کے اندر پولیس ٹیشن میں اس کے خلاف رپٹ درج کرائی اب وہ پورا پروسس ہوتا ہے عدالت کے فیصلے کے بعد اب وہ جیل کے اندر مجرم بن کے داخل ہو رہا ہے تو بالکل اسی طریقے سے قبر کے اندر بھی پولیس ٹیشن ہے گیا ہے مجرموں کے لیے تو ان کے لیے وہاں ان کے خلاف پرچہ کٹ گیا ایف آئی ایئر کٹ گی اب سارا پروسس ہو گیا اب وہ بڑی عدالت کے اندر کیس پہنچا خاخرت کے اندر اللہ کی عدالت میں فیصلہ جہنم کا ہوا اب وہ مستقف فرد جرم آئد کر کے جہنم میں ڈال دیا تو یہ تو بالکل کامن سینس ہے اب اس کے لیے کہنا کہ یار کتنا انتظار کرنا پڑے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں انتظار کرنا ہوگا دنیا کے اندر ہر چیز کے علاجمنٹ کے بعد آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اور ہر چیز دنیا میں اللہ نے اس سے کہا کہ فیصلے کے دین ایک مقرر کیا ہوا ہے اور اس میں اشارہ ہی کر دیا کہ دنیا میں بھی تو ہر چیز کا وقت مقرر ہے اب رات ہوتی ہے آپ صبح دکان کھولنے تک کے لیے انتظار کرتے ہیں صبح ہوتی ہے تو رات دکان بند کرنے تک کے لیے پورا بارہ گھنٹے کا انتظار کرتے ہیں بچہ جو رحمہ مادر میں ٹھہر جاتا ہے نو منہ آپ اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں فصل آپ نے لگا دی چھ مینے تک اس کے جانے کا انتظار کرتے ہیں بعض سال کی فصل کے سال تک انتظار کرتے ہیں تو اللہ یہ کہہ رہے تھے کفار و مشرقین کو کہ جلدی کس بات کی کیا دنیا کے اندر کیا تم جلدی کر لے تو کسی چیز کو کہا کرتے ہو انتظار کرتے ہو تم بھی چھ مینے آٹھ مینے سال اب نتیجہ آتا ہے ایسی میں نے بھی ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے اسی وقت آئے گا عذاب اور ثواب اور وہ آخرت کا دین ہے کیونکہ یہ مشرقین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اگر اللہ میں ہم سے اتنا نراض ہے ہم کفر کے راز سے پہیں ابھی عذاب کیوں نہیں اترتا ہم پہ پتھر کیوں نہیں برستے جب نہیں برستے نہیں عذاب آرہا ہم پہ اس کا مدلہ ہم حق پر ہیں تو اللہ نے آیتے اتاری بھئی دیکھو حق پہ نہیں یہ ٹائم مینگ ہے جیسے تمہاری زندگی کی ٹائم مینگ ہے ایسے میری بھی ٹائم مینگ ہے جو وقت میں نے رکھا اسی وقت ہوگا اس وقت پھر عذاب ثواب ملے گا بلکل اسی طریقے سے قبر کے اندر جو ہم منکر نکیر جو سوال کر رہے ہیں گویا کہ یہ پولیس ٹیشن کے اندر جو اس کی کاروائی ہو رہی ہے اب اگر پتہ چلا کہ یہ مجرم نہیں ہے تو اس کے لئے جنت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اب اس کے لئے گویا کہ الارٹ میڈ ہو جاتی ہے ویزے کی کہ ویزا الارٹ ہو گیا جنت کا اب جیسے امریکہ کا ویزا آپ کو مل جائے تو اب آپ امریکہ کے آنے کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں آپ ٹریول چیک خریدتے ہیں آپ بیک خریدتے ہیں شاپنگ ہو رہی بلکہ آپ کے گھر والے خاندانوں میں دعوتیں کر رہے ہیں کہ جی ماشاءاللہ آپ تو امریکہ جا رہے ہیں چلہ ہمارے دعوت تو گویا کہ جو امریکہ میں مزے ہونے ہیں اس سے پہلے سے مزے شروع ہو جاتے ہیں عزت ہو جاتی ہے بلکہ میں تو لطیفے کے طور پر کہا کرتا ہوں کہ مجھے حج کا ویزا جب ملا تھا تو مجھے اتنی مبارکے نہیں ملی تھی کہ جب مجھے امریکہ کا ویزا میرا تو اتنی مبارکے ملی یعنی ہمارے قوم کی منٹیلیٹی وہ امریکہ یہ ہمارے دعوت دے تو کھانا کھالے جب حج کا بتایا ماشاءاللہ اللہ قبول کرے تو مطلب ہے یہ ہمارے ایمانوں کی حالت ہے تو کہنے کا مقصد ہے بالکل اسی طریقے سے جب وہاں آپ کے الارٹمنٹ ہوگی جنت کی تو آپ کو وہیں اسی وقت سے جنت کے مزے ملنا شروع ہو جاتے ہیں سبی بخاری کی حدیث ہے کہ جناب وہ کھول جاتی کھڑکی اور وہ جنت کی نعمتیں دیکھتا ہے نظارے کرتا ہے اور اس کو لطف اٹھاتا ہے اور اگر جو ہے وہ برادمی ہے تو جہنم کی کھڑکی کھول جاتی وہاں سے بدبو تافن حرارت گرمی آتی ہے جس سے وہاں تکلیف اٹھاتا ہے اور وہ عذاب دوسری عذاب برداشت کرتا ہے تو اسی طرح یہ وقت گزرتا ہے اپنا یہ سوال کی جانا لاکھوں سال گزر گئے لاکھوں سال ہمیں لگ رہا ہے یہ بظاہر سارے ہمیں لگ رہا ہے کہ لاکھوں سال لیکن جہاں قبر میں چلے گئے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نظام ایسا بنا رکھا ہے وہاں دو دن پہلے جو مرا وہ بھی اور دو لاکھ سال پہلے مرا وہ بھی سب کو ٹائم کی برابر لگے گی اس لئے قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ جناب کل کو اٹھیں گے تو پوچھیں گے آپ کتنے دن سوئے وہ کہیں گے پتہ نہیں ایک صبح یا ایک شام سوئے بس کس سے زیادہ نہیں وہ کہا گا نہیں تم تو چھے ہزار سال تک سوئے رہے اوہ اچھا انسان کو پتہ ہی چلتا تو جب اسی لئے اللہ تبارک جب عذاب میں مبتلا ہیں تو عذاب والے کو تو آپ کو پتہ ایک گھنٹہ ایک سال لگتا وہ تکلیف ہے نا اور جو مزے میں ہیں وہ مزے والے کے تو ایک سال بھی ایک گھنٹہ لگتا یار ختم ہو گیا اس لئے تو کیفیات اللہ تبارک و تعالی وہاں ایسی رکھیں گے تو لاکھ سال والا ظلم کسی پہ نہیں ہا البتہ یہ ہوگا کہ اللہ بساؤ کا ٹائم کی کم ہونے کی وجہ سے اس کی عذاب کی کوالیٹی کو بڑھا دیتے ہیں مثلا دو لاکھ سال سے جو بندہ پڑا ہے اس پر جس طرح عذاب اس کو ہو رہا ہے اس کی ایک کیفیت ہے کوالیٹی ہے ایک ہے کہ قیامت آنے سے پہلے دو دن پہلے مرا ہے تو اللہ اس دو دن والے پر عذاب کی کوالیٹی ایسی شدید کر دیں گے کہ وہ دو دن میں دو لاکھ کے برابر عذاب برداشت کرنا پڑے گا تو یہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں ہوتا ہے دنیا میں بھی ہوتا ہے کسی مجرم کو روز ایک چھتر مارتے ہیں اور کسی کو ایک دن میں پچاس مار کے اس کو برابر کر دی ہے تو اس لئے یہ انداز ہوگا تو وہ دو لاکھ اور دو دن اس کا آپ کو لگ رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں عذاب کی شدر و کیفیت میں وہ برابر رہ گا اسی طرح جنت کی کھڑکی ایک کے لئے دو لاکھ سال سے کھلی ہوئی ہے اور ایک کو دو دن اس کو دو دن میں وہ لطف عطا کر دیا جائے گا جو دو لاکھ میں اس کو ملا ایسا ہوتا ہے دنیا میں بھی ہوتا ہے تو بالکل اس انداز سے اللہ لے کے چلیں گے کیونکہ قبر کی زندگی کے نظام وہ ہماری آنکھوں ہواس کو سمیمی آنے والا نہیں وہاں اللہ اپنے انداز سے لے کے جب چلتے ہیں تو منزل ملتی ہے حضرت بہت خوب مجھے یقین ہے کہ جنہوں نے یہ سوال پیجا ان کی تسلیح ہوگی ہوگی شکریہ شکریہ